کولکاتا میں لیڈی ڈاکٹر سے ریپ اور مڈر کا مدہ لگاتار گرمایا ہوا ہے واردات کو ایک مہینے ہو چکے ہیں اور کیس میں نئے نئے قولہ سے ہو رہے ہیں اس بیچ کولکاتا کے آرجکر اسپطال جہاں ڈاکٹر کی ہتھیا ہوئی تھی وہاں کے پرنسپل رہے سندیب گھوش پر شکنجا کستا جا رہا ہے ویتے انیمتتاؤں کے چلتے سوموار کی رات کو سی بی آئی نے انہیں گرفتار کر لیا تھا اس بیچ قبرائی کے آرجکر میریکل کالج کے پور پرنسپل سندیب گھوش کو بھیڑنے سے ایک شخص نے تھپڑ مارنے کی کوشش کی گھٹنا منگلوار تین ستمبر کی ہے جب سی بی آئی گھوش کو کولکاتا کے علیپور کوٹ میں پیشی پر لائی تھی پردشن کاریوں نے گھوش کو دیکھ کر چور چور کے نارے لگائے اور پھاسی دینے کی مانگ کی حالا کی بعد میں پولیس اور کیندریس رکشا بلو نے بھیڑ کو خابو کیا کوٹ نے گھوش اور باقی تین لوگوں کو آٹھ دن کی سی بی آئی کسٹڈی میں بھیج دیا ہے گھوش پر آرجکر میڈیکل کالج میں بھتیے گڑبڑی کا عروب ہائی کوٹ کے نردیش پر ماملی کی جانت سی بی آئی کر رہی ہے گھوش کو دو ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا 28 اگس کو انڈین میڈیکل ایسوسیشن نے سندیب گھوش کی سدسیتہ رد کر دی تھی اس کے بعد راجے کے سواس ویبھاگ نے بھی گھوش کو سیسپنٹ کر دیا اس کی درمیانی رات کو پرینی ڈاکٹر کا ریپ اور مڈر ہوا تھا اس کے ویروض میں جونیا ڈاکٹروں کا پردشن 26 دن سے جاری ہے وہ پولیس کمیشنر وینید گویل کے ستیفے کی مانگ کر رہے ہیں بتا دے گے اسپطال کے پور پرنسپل سندیب گھوش پر کالج میں ہی 16 سال تک سیوائیں دے چکے ڈپٹی سپریٹینٹنٹ اختر علی نے گمبھیر آروپ لگائے تھے سنیئے ان کا کیا کہنا تھا آپ نے سندیب گھوش کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ بھی کام کیا سوال اٹھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہے یا کوئی ترینومل مافیا سے کم ہے وہ تو کرمینل ہے ڈاکٹر تو ان کو کہا ہی نہیں جائے گا کیونکہ جس دن سے وہ جوائن کیا ہے اس کے پہلے یہ کالج جو ہے یہ 100 سال پرانا کالج ہے اس کا جو ہے اسٹرن انڈیا میں رینکنگ ایک نمبر رینگ تھا اس کالج میں اچھے اچھے بریلین سٹوڈنٹ آ دے تھے لیکن جانوری دوہزار اکیس کے بعد اس کالج کو یہ برباد کر دی ہے پیسے کے لیے پاور کے لیے یہ ایک مافیا راہ چلایا تھے کون سا کرپشن نہیں ہے جو نہیں کرتے تھے وہ میں نے ان کو دوہزار تیس میں ایکسپوز کیا تھا میڈیا نے اس چیز کو سامنے لیا لوگوں کے پھر میں نے جولائی دوہزار تیس کو ان کے اگنس میں ویجلنس کمیشن انٹی کرپشن میں کمپلین کیا تھا انٹی کرپشن والوں نے پھر ہیل ڈپارٹمنٹ کو ایک فائل بھیجا تھا اور ایک کورنگ لیٹر کر کے مگر یہ بہت ہی بدکسمتی ہے کہ ان کا کچھ نہیں ہوا کوئی ایکشن نہیں ہوا ابھی لاسٹ ایک کل سیٹ کمیٹی فارمیشن کیا گیا ہے اور آج سے اس کا انکوائری شروع ہوا آج مجھے ہیٹ کوارٹر میں بلائے گیا تھا میں جا کے آیا ہوں اور میں اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھے آیا ہوں ان لوگوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کیا اور میں نے کہا کہ جب بھی مجھے بلائے جائے گا میں کوپریٹ کروں گا مگر اس بیچ اتنا لمبا ایک وقفہ میں انہوں نے ڈاکٹر سندیب گھوست نے جو ظرم کیا ہے اور اسٹوڈینٹ لوگوں کا جو زندگی سے کھیلا ہے اس کا جواب کون دے گا اس کے ساتھ انصاف کون کرے گا کئی اسٹوڈینٹ کا انہوں نے لائیب برباد کر دیا بہتوں کا انہوں نے انٹرنسٹیپ کمپلیشن سرٹیفکٹ نہیں دیا ایک مافیا راج چلاتے تھے اسٹوڈینٹ لوگوں کو سراب پینا سکھاتے تھے اسٹوڈینٹ لوگوں سے گلت گلت کام پیسہ حصیلی کرنا تذکری کرنا یہ سب سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ ڈیڈ وڈی کو بھی بکری کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے ڈیڈ ریجسٹر کو بھی گائب کر دیا تاکہ گورنمنٹ کو ان کا سب سے پہلے میں نے فردہ فاس کیا تھا بائیو میڈیکل ویسٹ لے کر کے جو اللیگلی یہ ایک ریسائیکل ہوتا تھا اور کچھ بانگلہ دیسی سٹیینٹ تھے جو میں نے اپنی ریپورٹ میں لکھا بھی تھا بیس مارچ دوہزار تیس کو میں نے اپنا ریپورٹ سبمیٹ کیا دو گھنڈے کے اندر میرا ٹرانسفر ہو گیا ایکیس مارچ کو ایم ایز وی پی نے پورا اس کمیٹی کو ڈیزولف کر دیا اور یہ سارے ریپورٹ کو چاپ دیا پھر بھی میں شکر گزاروں میڈیا کا جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا ان کے سارا کرتوت میں نے میڈیا کے سامنے میڈیا کے تھروں یہاں کے عوام کو بتانے کی کوشش کیا سارے میڈیا نے سپورٹ کیا میں نے ان کو ڈاکومنٹ بھی دیا مگر میری بدقسمتی ہے اور سندیب گوز کی قسمتی کہ وہ ہر بار بستے گئے آج اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اتنا کچھ ہو گیا اگر شروع میں گورنمنٹ ان کے اگنز میں ایکشن لیتا تو شاید یہ سب کچھ نہیں ہوتا ڈادہ آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ کوئی ایکشن ہی بہت ہی انفلینسیل ان کے اوپر ان کا کچھ بلیسنگ ہے کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے جب دو بار ان کا ٹرانسفر ہوا ایک آرڈر تو 48 گھنٹے کے انڈر ایوک ہو گیا اور ایک آرڈر پھر کچھ دنوں میں ایوک ہو گیا پھر ان کو پرنسپل کے پوشت پر بیٹھا دیا گیا تو میں یہ انفلینسیل نہیں تو اور کیا بولوں گا دیکھ یہ تینوں مول کانگریس اس طرح سے میں اسپیسیفائی نہیں کروں گا لیکن ان کے پیچھے کافی لوگوں کا ہاتھ ہے اور کچھ لوگ مل کے یہ سارے نیکسس چلاتے ہیں اور یہ میڈیا کو ایکسپوز کرنی چاہیے تاکہ کچھ اور معصوم بچے ان کا شکار نہ ہو جیادہ آپ نے اپنے کمپلینٹ میں لکھا ہے کہ جو انکلیمٹ ڈیڈ بوڈیز ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ کیا انکلیمٹ ڈیڈ بوڈی بھی وہ بیستے تھے اور کچھ پرائیوٹ میڈیکل کالیز جیسے یہ انکلیم بوڈی وہ ورکشپ کے لیے دے دیتے تھے اور دیت ریجشٹر ہی وہ گائپ کر دیئے تھے تاکہ اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ملے کیونکہ ان کے اگنسٹ میں کمپلینٹ بھی تالا پی ایس میں ہوا تھا یہ پی آئیل بھی ہوا تھا مگر یہ ہے کہ یہ اتنا انفلنچیل ہے کہ ہر جگہ سے یہ بستے گا بستے گا بستے گا مگر ایک چکاوت ہے نہیں کہ اوپر والی کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتا آپ جتنا بھی ظرم کریں گے ایک دن آپ کو یہیں پہ حساب دے کے جانا ہوگا اختر علی کے مطابق انہوں نے سندیب گھوش کے خلاف کئی بار آواز اٹھائی لیکن ان کی آواز دبا دی گئی انہیں جان سے مارنے تک کی دھمکی مل کوئی بھی یہ سب کام اکیلا ایک آدمی کرنی ہے سب مل جل کے کھاتے تھے اور ان کے اوپر بھی کچھ لوگ ہیں ان کے نیچے بھی بہت لوگ کام کرتے تھے میں چاہتا ہوں سبوں کا پردہ فاش ہو اور انصاف ہو اور اس طرح کا لوگوں کو سجا ملنی چاہیے ان کو تو امیڈیٹ سسپینڈ کر کے کسٹڈی ملے کے پوچھتاز کرنی چاہیے وہ ایک سماج کے لیے جو پویزن ہے دادا ایک بانگلہ دیش کا بھی اینگل سامنے آ رہے ہیں وہ بائیو میڈکل ویسٹ یا کچھ بانگلہ دیش کے لوگوں نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن یہ ڈاکٹر شندیب گوز جیسے لوگ کرواتے تھے پیسے کی لالش میں یہ تو انسان ہے یا کیا مجھے پتہ نہیں کیونکہ یہ انسان اور انسانیت دونوں کے لیے خطرناک ہے کبھی کسی کو ہرپرڈائیٹیز ہو سکتا ہے ہی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی انفیکشن ڈیزیز ہو سکتا ہے اسی لئے میں نے ہمت کیا یہ لڑائی لڑنے کے لیے اور میں نے ان کو ایکسپوز کیا تو بارا میڈیکل ویس جو بانگلہ دیشی ناغریک کھریٹتے تھے وہ کیا بانگلہ دیش پھر وہ لے جاتے تھے مطلب وہ کیا ہوتا تھا یہ جو بانگلہ دیشی جو پورا اینگل سامنے آ رہا ہے دیکھئے یہ تو گورنمنٹ کو انکواری کرنی چاہیے تھے میرا کام تھا ان کو ایکسپوز کرنا لیکن یہ ان کا خسکسمتی ہے کہ ان کے اگز میں اب تک کوئی ایکشن نہیں ہوا پھر بھی میں سرکار کا سکر گزار ہوں کہ کل ایک سیٹ کمیٹی گھٹن ہوا ہے اور سیٹ کمیٹی بہت ایکشن میں ہے اور آج سے ہی انہوں نے انکواری شروع کر دیا کل مجھے لیٹ نائٹ میسیج ملا تھا میں صبح حاضر ہو گیا اور میری سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہوئے اور میں نے پورا کوپریٹ کیا اور میں بول کے آیا ہوں کہ جب بھی مجھے بلائیں گے ضرورت پڑے گی میں بلکل کوپریٹ کروں گا سر کچھ ایسی بھی خبریں سامنے آ رہی کہ اسپٹال میں جو ایکسپائیری والی میڈیسنس ہوتی تھی کیا وہ جونیر ڈاکٹر اور انٹرن پر دباؤ بناتے تھے کہ اس کا جو ہے استعمال کیا جائے جو ایکسپائیڈ میڈیسنس تھی دیکھیں یہ تو ابھی اس لئے کہ میں ایک سال پہلے وہاں سے آ گیا پھر میرے اپسنس میں کیا ہوا وہ میرے لئے بتانا مشکل ہے مگر میں جب تھا جو جو اسکیام تھا سبوں کا فردہ میں نے فاش کیا کیونکہ یہ سماس کے لئے بھی ختی کارک تھا انسانیت کے لئے بھی تو مجھ سے جو بند پڑا میں نے اپنے اوپر بہت اتیچار سا مگر میں اس اتیچار کو کبھی کسی کو نہیں بتا کہ مجھے ماننے کی دھمکی دیا گیا میری پریوار کو ٹارگیٹ کیا گیا میرا سرویس بریک ہو گیا مجھے پینچر یہ سب سکایت میں نے اس لئے نہیں کیا کہ میں چاہتا ہوں انصاف ہو لوگوں کو انصاف مل جائے میرے لئے یہی بہت ہے ایسی بھی خبریں ہیں کہ وہ جونیر ڈاکٹرز یا پھر سٹوڈنٹس کو فیل کر دیتے تھے زبران اور پیسہ لے کر انہیں پاس کرنے کا بھی وہ کام کر دیتے تھے ہاں یہ کرتے تھے یہ تو ایک دم پورا ریکٹ تھا ان کے انڈر میں جو گروپ میں کچھ سب جونیر سٹوڈنٹ تھے وہ لوگ پکڑتے تھے سٹوڈنٹ لوگوں کو اور پیسہ وہی لوگ کلیک کرتے تھے ڈاکٹر سندیب گھوش کے ساتھ تین اور لوگ افسر علی خان گھوش کے سرکشا گارڈ بپ لب سنگ آر جی کر کی ایک ٹھیکے والی فرم ماں تارہ ٹریڈرز کے مالک اور ہاولہ میں ایک میڈیکل شاپ کے مالک سومن حاضرہ کو حراسط میں رکھا گیا ہے سومن حاضرہ پر اسپتال سے ری سائیکل کی گئی دوائیاں بیشنے کاروپ ہیں ان سبھی کو دس ستمبر تک سی بی آئی ہراسط نے بھیج دیا گیا ہے